بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں جعوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریش ہوں گے کل سے سپریم گوڑا پاکستان میں ترسے ٹے کی تشریح کا ماملہ چل رہا ہے ایک دفعہ بینچ بنا پھر ٹوٹا اور آج پھر ایک نیا بینچ بن کے جو ہے اس کی سماعت ہوئی جسیس مونیب اختر جو ہے وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہوئے لیکن آج جو سماعت ہوئی اس میں بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ناظرین پہلے تو طریقہ انصاف کے بانی شیرمند کے وکیل علی زفر اور چیز صرف قادی فائیسہ کے درمیان ہارڈ ٹاکس یعنی کہ سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ چک کر کے بیٹھ چینج جب آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ کو بولنے دیا جائے گا پھر بات ہوئی کہ ضمیر کا فیصلہ کون کرے گا کیا عدالت کا کام ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ ضمیر ہے یا نہیں یا عدالت یہ فیصلہ کرے کہ کس کو ڈی سیٹ کرنا ہے کس کو ناہل کرنا ہے یا کس کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے نہیں دینا معاملہ کھڑا ہوا تھا ناظرین جب طریقہ ادمی اعتماد پیش ہو رہی تھی طریقہ انصاف کے بانی شیرمن کے خلاف اور ایک سو چوہتر ووٹ جو ہے وہ ڈالے گئے تھے اور پھر معاملہ آیا تھا پنجاب اسمبلی میں جب سپیکر پنجاب اسمبلی نے ریفرنس دائر کیا اور پچیس سراکین کو ناہل قرار دے دیئے گا ڈی سیٹ کر دیا گیا اب معاملہ یہ کس طرف جارہا ہے بڑی جو ہے پورا پورا پاکستان جو ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا اس تیسر ٹی کی تشریح کے بعد جو ہے کچھ معاملہ پارلیمنٹ کی طرف جائے گا کیا پارلیمنٹ میں جو آئینی ترمیم ہونے جاری ہے اس کے ساتھ کیوں ہے اس فیصلے کے ساتھ کتنا لنک اسٹیبلش ہوگا اور اس فیصلے کا جو پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم ہیں اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے مستقل میں کیا اثر پڑ سکتا ہے اس پر ہم بات کرنے جارہے ہیں آج ہمارے پہلے سیکمنٹ میں مہمان ہیں حافظ احسان احمد صاحب سنگر قانوندان ہیں ان سے بات کرنے جارہے ہیں پھر لیٹر آن ہمیں عابد زبیری صاحب بھی جانے کریں گے حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا آپ کے سامنے ہے صورتحال اور یہ معاملہ دوزار بائیس سے شروع ہوا جب طریقہ اپنی اعتماد پیش ہوئی جب پنجاب کا معاملہ آیا تو دونوں فیصلے کر دیئے گے کورٹ کی طرف سے کہ نہ تو ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے تو اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جعوید بھی آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ گاہے و گاہے بلاتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ یہ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہیرنگ چل رہی تھی یہ دو چیزوں کا مکس تھا ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اپلیکیشن تھی جو انہوں نے دی تھی لائن آرڈر کے کانٹیکس کے اندر اور دوسرا پریزیڈنشل ریفرنس نمبر ون ہے جو دو ہزار بائیس تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو فارمر جو پرائیم نیسٹر تھے ان کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو موو ہوا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل لیکل اور کانسٹیٹوشنل پرابلم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا اب جو ریفرنس آیا یہ پریمٹ کیا گمر نے اور پریزیڈن اف پاکستان کو جو ایڈوائز کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایڈوائز جو تھی وہ اس وقت کے حساب سے مناسب نہیں تھی کہ آپ ایک آرٹیکل نائنٹی فائیو کا ایک پروسس جو ہے اس کو شروع کرنی جا رہے ہیں اور آپ پریزیڈن اف پاکستان جو ہے اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ آرٹیکل ون ایٹی سکس کی جورسڈکشن کو انوک کرے اور اس کے بعد جا کے سپریم کورڈ آف پاکستان کے سامنے انہیں نے چار کوسٹن جو ان کو فارمولیٹ کرے اب وہ چار کوسٹن سارے کے سارے وہ تھے جس کی بنیاد پہ جو آج ہم اس سارے کرائیسز کے اندر آئے ہوئے ہیں وہ یہ تھا اب ان چار کے اندر سپریم کورڈ آف پاکستان نے دو کا اس کے اندر جواب دیا اور دو کا جواب دیتے ہیں انہیں نے کہا کہ جو آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی اپلیکیشن چار سیچویشن کے اندر آتی ہے آپ کا ووٹ آف کانفیڈنس آپ کا ووٹ آف لو کانفیڈنس پرائیم نیسٹر چیف منیسٹر آپ کا فنینس بل یا منی بل اور آپ کا کانسٹیوشن رمنمنٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے اگر کوئی شخص پارٹی انسٹرکشن کی وائلیشن کرتا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جوید صاحب کہ اس وقت بھی اسی پاکستان کی سپریم کورڈ نے آرٹیکل سترہ کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا تھا اور آرٹیکل پچانوے کو بھی انہوں نے ریڈنڈنٹ کر دیا آرٹیکل ایک سو چھتیس کو بھی انہوں نے ریڈنڈنٹ کر دیا اور آرٹیکل ونیٹی سکس کا اس طرح استعمال کیا کہ آپ نے ایسی چیز سپریم کورڈ آف پاکستان سے پوچھی کہ جو ابھی تک اگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب سپریم کورڈ نے کہا کہ آپ کا یہ تک ہتھ ہے کہ نہ وہ شخص اس کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا اور نہ جو ہے اس کی سیٹ جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور سپریم کورڈ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دے دیا جس کے اندر یہ آیا کہ یہ پاکستان کی سپریم کورڈ نے جو ہے ریڈنگ انٹو دا کانسٹویشن کیا یا انسرشن آف دا کانسٹویشن کیا اب اس کے بعد ایک اور ججمنٹ بھی آئی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ پنجاب کی حد تک پرویز الائی صاحب کا خلاف ایک رولنگ آئی تھی جو سپیکر نے دی تھی ڈپٹی سپیکر نے اس وقت اور انہوں نے کچھ ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا تھے کیونکہ پارٹی ہیڈ جو تھا اس نے جا کے یہ کہا تھا کہ آپ نے انسرکشنز کو فالو کرنا ہے یہاں پہ سپریم کورڈ آرٹیکل سترہ استعمال کر رہی ہے اور وہاں کے اوپر پارلیمانی پارٹی کو استعمال کر رہی ہے تو یہ بزاتے خود جو کانسٹویشنل کانٹرڈکشن سیں وہ کانسٹرڈکشن جو ہیں وہ اب آپ کو سامنے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل ایک سو چھاسی کی جو آپ کی جوریسڈکشن ہے وہ ایڈوائزری جوریسڈکشن ہے اس کے اندر وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ اس طرح بائنڈنگ نیچر کی نہیں آتی جو آپ کی آرٹیکل ون ایٹی فور کے نیچے آئے یا آرٹیکل ون ایٹی فائیو کے نیچے آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے سپریم کورٹ نے پہلے سٹیج کے اوپر ایکسیڈ کیا جو ان کی کانسٹوشن لیمٹ تھی آرٹیکل ون سیونٹی فائیو ٹو کو کراس کیا اور اس کے بعد آرٹیکل سیونٹین کی بنیاد پہ ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ ایسا تھا کہ جس کے اندر پورے پاکستان کے اندر یہ آیا کہ یہ سپریم کورٹ کا منڈیٹ نہیں تو وہاں پہ بھی آرٹیکل ون ایٹی سیون اور وہ موریلٹی کا ایک چیز آیا اور کانشیسنس جس کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے اور بھئی کانشیسنس جو ہے یا وہ شخص ڈیٹرمن کرے یا وہ شخص ووٹ ڈالے تو اس کا آئے آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ووٹ بھی نہیں ڈالتا اور آپ اس کو ڈی سیٹ بھی کر دیتے ہیں اور آپ آرٹیکل نائنٹی فائیو کا ایک پروسس جو ہے جس کے اندر اگر کوئی پرائم نیسٹر کا خلاف جو ہے اب دنیا بھر کے اندر یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اپنی مجورٹی پارٹی ہٹاتے ہیں آپ نے اس کو بھی رینڈنٹ کیا آپ نے چیف منیسٹرز کو بھی رینڈنٹ کیا اور اس کے دو دھائی ماہ بعد پنجاب کا ایک فیصلہ آیا اور اس کے اندر آپ نے ایک اور انٹرپیٹیشن کر دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرف آج یہ بینچ بنا پھر آپ نے سوا دو سال اس کیس کو لگنے نہیں دیا اور پھر آپ کے سامنے یہ کانٹروورسی آگئی کہ آثر جیج صاحب جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں میں آتا ہوں کبھی کہتے ہیں میں بیٹسنا نہیں ہوں اور کبھی وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں اور کبھی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مرکیوزل اس کے اندر نہیں کرتا تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شیئر کر رہی ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جس کو کانسٹویشن کے نیچے رہ کے کام کرنا چاہیے تھا پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس طرح وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان پر کرٹیسیزم بھی آیا ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا کوششن مارک آیا ہے اور رئی سے ہی قصر ان کے آپس کے کانڈکٹ نے نکال دی ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ پہلے دو جج کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کانسٹویشن وائلیشن کی ہے اور یا یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے آرڈر کو مانا نہ جائے دوسرے آگے سے انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ آبسٹرکشن آف جسٹس ہے اور ان جج صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اس لاؤ کو ہی نہیں مانتا اس کو آپ لے جائیں فل کورٹ کے اندر تو جب آپ کو آرڈرنس ایک لاؤ ہے آپ کانسٹویشن کے نیچے کام کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ہمارے ججز کو کچھ خیال کرنا چاہیے انسٹویشن کی عزت کے لیے ہم بھی اس جگہ جاتے ہیں لیکن جو چیزیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں بلوش صاحب وہ پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے لیے نہیں ہے اور میں جو فورس ہی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے ایک دو دن کے اندر یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس کے ریورسل کے زیادہ چانسیز ہیں چونکہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے اندر انٹرپٹیشن نہیں کی بلکہ اس نے ایکسیڈ کیا ہے آبی زبیری صاحب سر مجھے ہی بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے ہر ایک کا اپنا ضمیر ہے چاہے وہ رکنے پارلیمنٹ ہے چاہے کوئی جائج صاحب ہے یا چاہے کوئی عام شہری ہے تو آج بھی یہ اپنا ریمارک سامنے آئے اور بات ہوئی کہ سپریم کورٹ یا کورٹ جو ہے وہ کسی کے ضمیر کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے کہ وہ کچھ شخص بعد ضمیر ہے یا اس کا ضمیر نہیں ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی اچھی اوبزرویشن اگر یہ اوبزرویشن آئی ہے تو آئی ہوپ یہ ہر انسٹیٹوشن پہ اپلائی ہوتا ہے کہ ہر کانسٹیٹوشن کا اپنا ضمیر ہونا چاہیے اب دیکھ لیتے ہیں کس کا کتنا ضمیر ہے تو وہ تو وقت ساتھی بتا لگ جائے گا لیکن آپ کو 63A کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں سر اور 63A کا بیک گراؤنڈ تھا یہ جو ہماری ہاں ہاں ٹریڈنگ ہو دی اس کو روکنے کے لیے پھر ایک ججمنٹ آئی اس میں جسٹس اجوالیہ نے آتھر کی 63A کی اور آپ کو یہ بتاؤں جو ملٹری کورٹ کا کیس تھا اس میں میں سندھ ہائی کورٹ بار کو ریپیزنٹ کر رہا تھا اس میں چیم جسٹس صاحب کا 63A کے بارے میں میں نے کہا تھا یہ الٹرا وائرس ہے کونسٹیوشن کا اور کیونکہ آپ کسی کو کسی کو روک نہیں سکتے اس کو ووٹ کرنے سے اور یہ جو تین پاک کتغن لگائی گئی ہے 63A میں یہ کیوں ہے ہر انڈیپینڈنٹ کو اس سے کرے لیکن دہچری اس کا فس ٹریڈنگ کا تھا آپ چیم جسٹس صاحب کا جو اس میں مائنورٹی جج تھے نوٹ پڑیئے میرے آرگیومنٹس پہ 63A کا انہوں نے کہا ہاں بلکل یہ اس طرح ہونا چاہیے تو وہ مجھ آئے ہو کہ ان کا جو مائنورٹی نوٹ ہے وہ پڑھ کے سنایا جائے امیلٹی کورٹ کسی میں وہ جو دو ہزارہ کا کس ہے تو وہ اس میں کلیر کر دیا انہوں نے کیلئے کیونکہ دیکھیں مین مقصد تھا اس کو روکنا اب کیا ہو رہا ہے اگر یہ آج اس کو ووٹ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کورٹ نے کیا روکا ہے اس نے کہا کہ جی یہ کیا ہوتا ہے آپ زبردستی سے اغوا کر کے آپ کر کے یا اور پلالچ دے کے ایک آدمی کا ووٹ خریدتے ہیں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کیا ہوا جب وہ نو کورٹ فرنٹ باز کس طرح سے وہ لوگ آکھیں بیٹھ گئے اور اس میں ایک ریاض صاحب ان کے اپوزیشن لیٹر بھی بن گئے تھے تو اس کو روکنے کے لیے دیکھیں ان کی انٹرپیڈیشن میں اس سے صحیح ہے یہاں دیکھیں سب پہ تو نہیں روکا انہوں نے تین چیزوں پہ اس کو روکا ہے جس میں کونسٹیوشنل آمنٹمنٹ کو بعد میں آمنٹ کر کے ایڈ کیا گیا ان تین چیزوں کے اندر 63ے میں اٹھارمی ترمیم کے اندر تو اس کو روکنے کا مطلب یہاں کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن وہ بعد میں ڈسکولیفائی ہو جائے گا یہی تو چاہ رہے ہیں کیونکہ کچھ آنی ترمیم کرانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ووٹس ان کے پر درکار ہیں اب یہ اگر اس کو ریویو علاؤ کر دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھئے گا کس طرح سے وہ لوگو یا تو خرید لیا جائے گا کچھ لوگوں کو اور یہ کیوں نہیں زمیر کو جائے تو پھر 63ے کیوں ڈالا کیوں ہے کہ اب وہ ووٹ کرنے کے بعد اس کو پھر ڈسکولیفائی کیوں کرتے ہیں لیکن صرف پریزیڈنٹ نے تو رائے مانگی تھی پریزیڈنٹ نے تو رائے مانگی تھی ریفرنس کیوں ہے میں سن رہا تھا میں سن رہا تھا کہ جی ایک رائے بائنڈنگ نہیں ہوتی اسی جیجمنٹ میں اور جیجمنٹس ہیں کہ 186 کے اندر جو رائے دیتی ہے سپرینگ کورڈ وہ بائنڈنگ ہوتی ہے آپ پڑھ لیں ان کی جیجمنٹس اس کے اندر موجود ہے لکھا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں سائٹیشن بھی دے دوں گا تو یہ کہہ دینا کہ رائے مانگی تھی رائے ایسی مخت میں لی جاتی ہے اس کے پوچھ رہے تھے کیا اگر یہ آکے یہ ریویو ہوتا ہے دیکھیں آپ آج کے حالات دیکھیں ہماری یہاں کیا ہو رہا ہے ایک ہماری یہاں ایک عدالت کو سپرینگ کورڈ کو ختم کیا جا رہا ہے ایک نئی عدالت کریئٹ کیا جاری ہے جس میں بہت سارے امیدوار ہیں لوگ اس کے جج بننے کے لیے اور پرائیم منسٹر صاحب اور گورنمنٹ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ان کو اپوائنٹ کریں گے تو کہاں گئی ہماری ازادی وہی اگر یہ پاس ہو جاتا ہے آپ دیکھیں فوراں امینڈمنٹ اگر یہ ریویو الاؤ جاتا ہے فوراں یہ امینڈمنٹ آ جائے گی اور یہ آپ دیکھیں کہ اس میں لوگ اپنی پارٹی کے خلاف جا کے ووٹ کریں گے بعد میں وہ ڈسکولیفائی ہوتے رہیں کیونکہ ریفرنس تو سپیکر نے بیجنا ہوتا ہے انڈر دیٹ لوگ تو میں سمجھتا ہوں لیکن آبے صاحب آئینی کورٹ تو سر دنیا کے مختلف ممالک میں دنیا کے مختلف ممالک میں آئینی کورٹ ہوتی ہو انڈپینڈنٹ ہوتی ہے ہماری ہماری جو کورٹ بننے جا رہا ہے جس کا پرائیم منسٹر اس کا چیف جسٹس لگائے گا وہ نہیں ہوتی ہے اور آئینی کورٹ کومن ویلڈ کے سسٹمز میں ایک آتھ شاید ساؤت ایفرک کا علاوہ کسی کا نہیں ہمارا ایک سسٹم ہے آپ نے آئینی کورٹ بنانا ہے تو سپرین کورٹ کے اندر ایک بینچ بنا دی جو آپ نے ویسی پریکٹس ہیں پرسیجر میں آپ نے پورا ایک سسٹم بنا دیا ون ایٹی فور میں اپیل دے دی ہے تو اس آئینی کورٹ کی اب ضرورت کیا ہے صرف اور صرف کسی لوگوں کو روکنے کے لیے کہ وہ چیف جسٹس بن کے ان کے حق میں شاید فیصلے نہ کریں اس طرح آپ پورا ایک سسٹم کو ہی لپیٹ رہیں تو آئینی یہ اگزامپل نہ دیں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے دنیا میں تو عدلیہ آزاد ہوتی ہے یہاں ہمارے ساتھ جو عدلیہ کیا اور اس کے حکم مانے جاتے ہیں یہاں تو ہمارے عدلیہ کے حکم نہیں مانے جا رہے تو آپ پلیز دنیا کی اگزامپل نہ دیں ہم لوگ جب بھی ایک سو تیس سو چالیس نمبر میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری فیصلے جو ہوتے ہوں مانے نہیں جا رہے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے اس ای سی کا وہ آپ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے آپ کہتے ہیں ہر چیز میں آ جاتا ہے ری رائٹنگ دا کانسٹیوشن کانسٹیوشن کیا ہے کانسٹیوشن کیا کہتا ہے کانون کیا کہتا ہے وہ جج کا کام ہوتا ہے کانسٹیوشنل کورٹ کا کام ہوتا ہے بتانا کہ یہ یہ ہے آئین و کانون آپ اسے کہتے ہیں ری رائٹ کر دیا کانسٹیوشن کیا آپ نے روکی نہیں یہ جو فلور کراسنگ تھی اگر اس ججمنٹ سے فلور کراسنگ روک گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا احسان ہے اس کو جو ارمارٹ صاحب وہ کہتے ہیں کہ کیا وہاں عراقین ووٹ کے لیے آزاد ہوتے ہیں تو یہ صدر سپرنگ کورٹ بار سے جو ہے وہ پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں انعراف کی سزا نہیں ہے جبکہ فیصلہ تو امریکہ میں امریکہ کو جو کوٹ کیے گا اس فیصلے میں اچھا تو ایک طرف امریکہ کے مثال دیتے ہیں دوسری طرف امریکہ کوٹ کرتے ہیں وہاں ایک تو یہ ہے جاوید کہ جتنی بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ ہائپو تھیکل چل رہی ہیں اب پریزیڈنٹ کا یہ جو ریفرنس آیا تھا جس کی طرف اشارہ بھی آپ نے بھی کیا اور اس کے جو ججمنٹ آئی کیا اس کے بعد جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا اس دور کے اندر ہوا کسی ایک پی ٹی آئی کے ممبر نے فلور ٹاس کیا تھا اس چیز کے اندر کسی ایک نے ووٹ نہیں ڈالا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کیا پی ٹی آئی کے کسی ایک ووٹر نے فلور ٹاس کیا تھا اس چیز کے اندر جو ہے وہ تو ایک وہ اس کے اندر یہ کہ جب آپ کی پہلی والی ججمنٹ آگئی اور اس کے بعد جو ہے کہ جب آپ نے اگلی جا کے پنجاب کے اندر اس کو اپلائی کیا اور وہاں کے اوپر جب وہ ججمنٹ آئی تو پھر اگر وہ وہی معاملہ تھا دسکوالیفیکیشن والا تو پھر آپ کے وہی بندے جو تھے وہ الیکشن کیوں لڑکے آئے اور وہ ہار گئے اس چیز کے اندر کہ جب انہوں نے اسیمبلی کے اندر ایک غلط کام کیا اور اس غلط کام کرنے کے بعد پاکستان کے لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کیا اور دوسری طرف وہ یہ تھا کہ جب وہ ایک پارٹی ہیڈ جو ہے وہ انسٹرکشن جاری کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے اور آپ کا پاکستان کا سپریم کورٹ کہتا ہے نہیں جی پارٹی ہیڈ کو اب نکال دیں وہ آٹیکل سیونٹین ہے اور یہاں پہ ہوگا جی پارلیمانی پارٹی جو ہے اس نے کیا فیصلہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اے اچھا دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے آج تک جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ کام کر رہی ہے اگر ایک سو تیس نمبر پہ ہم آئے ہوئے ہیں تو وہ انڈیپنڈنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے کتنی ایسے ججمنٹس ہیں جس کے اوپر ہم پرائیڈ لے سکیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جی بڑا دبردست فیصلہ کی ہے آپ جنرل ایوب کے مارشل لاو سے لے کے جو ہے وہ آج تک اس کے اندر آ جائیں کیا پاکستان کی سپریم کورٹ ہر دفعہ جو ہے کسی نہ کسی چیز کو لیجٹیمائز نہیں کرتی اور یہ کون جج لگاتا ہے یہی جج لگاتے ہیں جو ججیز کو ججیز ہی لگاتے ہیں پارلیمنٹ کا تو اس کے اندر رول ہی نہیں ہے دوہزار دس کے اندر پہلی دفعہ پارلیمنٹ کا رول آیا تو چیف جسٹس نے کہا نہیں بندے تو میں لگاؤں گا آپ نہیں تو یہ ایٹیند ہمینڈمنٹ ہے اس کی ڈیٹیل ریزنگ بھی نہیں آئی اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک کانسٹیوشنل کورٹ کی بات ہے کیا پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہیں ان پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشنز کی وجہ سے یا ان پولٹیکل کویسٹنز کی وجہ سے کیا ہماری اوور برڈن نہیں ہے کیا ہمارا اس پاکستان کی ٹاپ کی جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر ٹرسٹ ہے آپ آج کا دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کے اوپر ٹرسٹ ہے کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر ٹرسٹ ہے یا آج اگر فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ جسٹس منصور کی جگہ ہوتے تو ہم آج پینل کے اوپر بات کر رہے ہوتے یا ہم اس چیز کے اوپر بات کرتے کہ نہیں جی سنیورٹی کم فٹنس جو اس کے اندر آنی چاہیے تو یہ جو کنویننس آف آگیومنٹس ہے یا اگر اس سیچویشن کے اندر چلا جائے کہ جو اب اس وقت آپ کے پاس چل رہی ہے یا ججیز کا آیا ہے کیا اگلے آٹھ دس سال کے اندر جو ایک لائن اپ آپ نے چیف جسٹس کیے ہوئے ہیں ان چیف جسٹس کی جو پرفارمنس آپس میں بولتی ہیں یہ دواں ہیں اس چیز کے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہ مختلف ہیرنگز کے اندر جاتے ہیں آپ کے سامنے یہ آیا یار ان کا آپس کے اندر کمیونکیشن نہیں ہے تو بہتر ہی ہے اس چیز کے اندر کہ آپ اپنے پلٹیکل کوسٹنز کو آپ اپنی پبلک انٹرسٹ کی لٹیگیشنز کو جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک نے کیا ہے اسے کر دیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بلوچ صاحب کانسٹویشنل کورٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے چاہے وہ آپ کے ڈیویلپ کنٹری ہیں چاہے ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں چاہے آپ کے افریق کا ہے یا آپ کا جو سینٹرل ایشن ستر ممالک کے اندر ہے وہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو کرتی ہے یار پارلیمنٹ پہ تھوڑا سا تو ٹرسٹ کر لینے دے نا ہم ہر چیز کو جو ہے کہتے ہیں کہ جہاں پارلیمنٹ کا رول ہے وہ بھی ٹھیک نہیں اور جہاں جوڈیشری ہے وہ ٹھیک ہے اور جوڈیشری کے پوائنٹمنٹ سے زبیری صاحب سے پوچھے نا کہ یہ ساری پوائنٹمنٹ پہ پرائیڈ لیتی ہیں نہیں فورٹی سیمن پہ نہ جائے زبیری صاحب اگر یہ ترسٹرلی کا فیصلہ رویو ہوتا ہے سر تو آپ مجھے سر سمجھائیں کہ اس فیصلے کا کوئی اثر پڑے گا جو آئینی میرے یہ رویو ہو گیا رویو ہو گیا سر یہ آپ نہیں کہ میں انہوں کی تعریف ہوئی ہے آج 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 آپ کی بڑی تعریف ہوئی ہے زبیری صاحب آج آپ کی بڑی تعریف ہوئی Vez vocêرنگ کے انتر کہتی زبیری صاحب نے بھی اس کو واپس لمحل نہیں لیا ہے اگر مجھے بلائیں گے میں کروں گا اس لیے کہ بھون صاحب کے دس لوگ تھے میں صاحبہ میں خبر دے منہ نے رائٹنگ میں مجھے دیا تھا کہ اس پر واپس نہیں لے سکتے تو پلیز مجھے تعریف جو ہے نا میری تعریف غلط کہے میں اگر ہوتا تو میں اس کو بدراؤ کرتا ہوں لیکن انپورچنٹلی وہ ان کے دس لوگ تھے ہم مائنورٹی میں تو انہوں نے رائٹنگ میں بھون صاحب نے اپنے دس لوگوں کو جو میمبران تھے ان کو دیا وہ میرے پر رائٹنگ موجود ہے میں کل نکلوائی ہے کل مل جائے گی آپ کو پیش کروں گا میں جو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ بدراؤ نہیں کر سکتے آپ لوگ یہ تعریف مجھے نہیں مدیال صاحب پہ لگتا تھا ہم خیال بنچ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے سب چلیں چلیں اب زبین صاحب دو شکریہ مجھے یہاں پہ ایک وقت بریک لینے ہیں سر ملتے ہیں بریک کے بعد